اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج میں بات کروں گا ہمارے آف لائن رائیڈرز کے بارے میں کہ ان کی کچھ حرکات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک عام شہری ہمارے ملک کا کوئی بھی شہری خواہ و مرد ہو یا عورت محفوظ محسوس نہیں کرتا یہ بات کی ہے ایک بھائی نے اپنی بہن کے بحاف پہ سوشل میڈیا پہ میں اس پوسٹ کو پہلے آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اس کو ریڈ ڈاؤٹ کرتا ہوں دن اس کے بارے میں میں آپ کو اس کی سیچویشن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غلطی ایکزیکلی ہے کس کی اور مسئلہ ایکزیکلی آہ کہاں پہ رائے بائیکیا والوں صدر جوہ سب سے پہلی بات یہ بائیکیا والے نہیں ہیں دوسری بات نیچے ایک پکچر سینٹ کی گئی ہے جس میں ڈیفرنٹ بائیکیا والے ایک میٹرو سٹیشن کے باہر کھڑے میں ہیں اور وہاں پہ وہ سواری کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو دیکھا جائے تو یہ روزگار کا انتظار کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی روزی کمارے ہیں تو اس میں اتنا کوئی حرج ہونا ناچہی ہے لیکن جس پوزیشن میں یہ کھڑے ہیں اس میں حرج بند ہے کیونکہ جو بھی آنے جانے والا بند ہے اس بندے پر ان کی دس بندیں ہیں تو دس بندوں کی نظریں ضرور جائیں گی اگر لڑکا ہے تب بھی جائیں گی لڑکی ہے تب بھی جائیں گی اگر یہ ان میں سے سارے لوگ ان کو سواری کی نظر سے دیکھیں گے لیکن دوسرے بندے کو اگر آپ بھی کسی جگہ سے گزر رہے ہوں تو آپ کو دس بندے ایک ساتھ دیکھیں بے شک جس مردی نظر سے دیکھیں تو آپ بھی конфیوز ہو جائے گے اور اگر آپ لڑکی ذات ہو ہونچوں گی تو مجھے یہاں پر نظریں دیکھی جائیں گی تو یہ چیز ان کی پوزیشن کھڑے ہونے کی غلط ہے اس کے بعد پوری ڈیٹیل بتائیے کہ یہ ہے کہ فیمر سٹوڈنٹ جو انسی ہیں وہ انکومفرٹیبل فیل کر رہی ہیں انسیف فیل کر رہی ہیں ہیرسمنٹ محسوس کر رہی ہیں کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگ ایسے بھی جو آوازیں بھی لگاتے ہیں ہیں لڑکوں پہ تو بہت آوازیں لگتی ہیں نا لیکن لڑکی ذات پہ بھی ان کے عادت ہوتی ہے تو لڑکی ذات بھی واضح کیونکہ لڑکیاں بھی آف لائن رائیڈر کے ساتھ بیٹھنی ہیں اور ٹریولنگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے در یہ کونفیڈنس آتا ہے کہ ہم کسی بھی لڑکی سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ باجی یا بہن جی آپ نے کہیں جانا یا نہیں حالانکہ آپ کو allow نہیں ہے پاکستان میں ایسی حرکتیں کرنا آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں آپ کا ہیلمٹ آپ کے پاس ہے آپ وہاں پہ موجود رہے اگر آپ آف لائن رائیڈر ہیں تو آپ کا ہیلمٹ دیکھ کے جس طرح ٹیکسی والا بلیک ٹیکسی ہوتی ہے یلو ٹیکسی ہوتی ہے رکشے کی پوزیشن ہوتی ہے رکشہ نظر آ جاتا ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے رکشے میں تم بیسیکلی پاکستان راول پیڑی اسلامباد کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈیز کی فیورٹ سواری رکشہ ہے جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے شاپنگ ویرہ کے لیے جاتی ہیں گمھنے پھڑنے جاتی ہیں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی رکشے والے نے باجی باجی کی آوازیں لگائی ہوں تو بائیکیاں والوں کو بھی allow نہیں یہ چیز میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے کھانوں سے سنی ہے کہ لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے جس کی وجہ سے ایک لڑکی نے محفوظ محسوس نہیں کیا جس کے بنا پر یہ پوسٹ کی گئی اور اس کے بعد اسلام آواز پولیس کی طرف سے اس پر ایکشن بھی لیا گیا اور بائیکس والوں کو تھانے میں شفٹ کیا گیا اس پوسٹ پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا پولیس کے لحاظ سے کہ جن کو آپ نے تھانے میں شفٹ کیا رہا وہ گیرنٹی نہیں کہ وہ ہی بندے ہوں جنہوں نے آوازیں کسی ٹھیک ہے اگر ایک سٹیشن کی پوسیشن بتا دی گئی ایک گھنٹہ پہلے کی تو وہاں پہ دس رائیڈر ڈیفرنڈ موجود تھے جس ٹیم پہ یہ دس رائیڈر موجود تھے ٹھیک ہے یہ دس ایک گھنٹے بعد جب آپ کی پولیس پہنچی تو اس وقت یہاں پہ رائیڈر کی پوسیشن چینج ہوگی یہی والے موجود نہیں تھے بلکہ دس چینج ہو چکے تھے تو جو چینج تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ اس معاملے میں فز گئے کس کی وجہ سے ہمارے ہی پیٹی بھائیوں کی وجہ سے اور ان میں تربیت کے کمی کی وجہ سے میں خود دوہزار اٹھارہ سے بائیکیا چلا رہا ہوں دوہزار بائیس ہو چکا ہے الحمدللہ ایسا میں نے نہ کبھی observe کیا نہ میں نے کبھی سوچا میرے اپنے ساتھ لیڈی سواری بیٹھی ہیں آن لین بیٹھی ہیں آف لین بیٹھی ہیں لیکن ہمارا جو ایک term ہوتا ہے ایون کہ میں تو کسی مرد کو بھی آواز نہیں لگاتا بہت کام اگر کوئی بندہ مجھے continue سے دیکھ لیا تو پھر میں اس کو cross question کرتا ہوں کہ جی بھائی آپ نے کہیں جانا ہے اگر میں offline position میں کھڑا ہوں اور میرے پاس ride موجود نہیں ہے اور online ride موجود نہیں ہے اور offline مجھے ایک بندہ دیکھ رہا ہے تو definitely میں یہ چیز کروں گا لیکن ہر ایک کو آواز لگانا سب سے پہلے میں اب یہ detail آپ کو سمجھا گی اب میں اس کو تھوڑا مطلب آپ کو سمجھانے کی means کہ being a customer کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ basically offline riders ہیں کون offline riders کا تعلق بائیکیا سے بھی نہیں ہے کریم سے بھی نہیں ہے اوبر سے بھی نہیں ہے بلکہ ان تینوں کمپنی سے اور ان تینوں کمپنی کی policies ان کو سمجھ نہیں آئی یا تو ایک reason یہ ہے bonuses کی وجہ سے بائیکیا کا بونس کھانے کا طریقہ کے بونس رائیڈر کو نہیں دیتا جس کی وجہ سے offline rider بندہ بننا شروع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اگر مجھے ایک ہفتے بعد بونس ہی کی guarantee نہیں ہے کمپنی نے دینا یا نہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر customer سے پچاس روپے اوپر رکھے میں اس کو live ہی ڈیل کرلوں اور اس کو لے جاؤں اور customer بھی خوشی سے جائے گا کیونکہ customer کو بھی پتا ہے کہ رائیڈر رائیڈ بک کروں اور نیٹ پیکج یوز ہوگا اس کے بعد رائیڈر آئے گا مجھے دس بارہ منٹ ویٹ کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے میں اسی سے ڈیل کرلوں پچاس روپے دے دور پندرہ منٹ میں گھر پہنچوں جس کی وجہ سے offline riders کو فروغ دیا گیا offline riders نے ترقی کی ہے ٹھیک ہو کہ یہ بات اگر customer ہی نہ بیٹھے ہیں offline riders کے ساتھ تو offline riders کبھی بھی اتنی تعداد میں نہ ہوتے راولپنڈی صدر کی بات کروں تو ابھی بھی اگر آپ جائیں تو کم سے کم پچیس ستیس رائیڈر ہوگا دس گیارہ بجے سخت گرمی میں بھی آپ جائیں گے تو پچاس رائیڈر پورے فیلڈ پہ بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے جی جس میں آپ یہ کہلیں کہ جو position in riders کی ہے سیڑیوں کے بالکل پاس یہاں سے position start ہوگی اور اس کے دور دور تک چلتی جائے گی اور اس کا reason کہا کہ وہاں پہ سواری ملتی ہے وہاں سے customer ان کو book کرتا ہے لیکن جو چیز غلط ہے وہ کیا ہے پہلی بات customer کے لحاظ سے کہ یہ کہنا کہ یہ بائیکیا کی بائیکیا کے رائیڈر ہیں کریم کے رائیڈر ہیں یہ کہنا غلط ہے آپ یہ کہیں یہ local riders ہیں یہ offline riders ہیں ٹھیک ہے یا یہ riders ہیں آپ کسی company کا نام attach نہیں کر ساتے جسٹ اس بنا پہ کہ اس نے 600 روپے کا helmet لیا ہے اور وہ helmet اب میرے پاس تین helmet موجود ہیں میرا کوئی اپنا جاننے کا دوست کہتا ہے کہ یا میں نے اسلام آباد جانا ہے آپ مجھے ایک helmet دے دو میں واپس اپ دے دوں گا ٹھیک ہو گیا وہ helmet لے گیا کونسا helmet ہے بائیکیا کا helmet ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ بائیکیا کا helmet جہاں جہاں لے کر جا رہا ہے دیکھنے والے ہو کہہ لے گا کہ یہ بائیکیا کا rider ہے اور offline rider یہاں پہ فروغ پا چکے یہاں پہ ترقی ہو چکی ہے اس معاملے میں تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے یا even کہ وہ بھی چاہے تو دوسروں سے پوچھ سکتا ہے لیکن پوچھنے کا انداز پوچھنے کا طریقہ کار بہت matter کرتا ہے اس طریقے سے جہاں پہ ایک بندہ دیکھو metro station سے اگر ایک customer ladies ہے جنٹس ہے میں جنٹس کی بات کرتا میں ladies کی بات بھی نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت ہی الگ level ہے اس کو تو literally دیکھنا اور ان پہ آواز لگانا یہ جرم ہے میری نظر میں میں تو لڑکوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لڑکے اپنی ٹینچنوں میں آ رہے ہیں کہ university سے آ رہے ہیں اوفیس سے آ رہے ہیں اپنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو definitely ایک station پہ وہ بیٹھیں گے دوسرے station پہ اتریں گے ہر station پہ یہ riders موجود ہیں اور جیسے ہی سیڑھیاں اترتے ہیں ساتھ ہی آوازیں لگتی ہیں کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے بھائی کہاں جانے بائیک سرویس بائیک سرویس کہاں جانے کیا چیز کر رہے ہو آپ لوگ کبھی کسی رکشے والے کو دیکھے عرصہ دراصل رکشے یہاں پر چل رہے ہیں کبھی کسی رکشے والے دیکھے کہ واضح لگاتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ رکشے والا کھڑا ہوتا ہے پوزیشن میں جس نے جانا ہوگا رکشہ دیکھے خود اس کے پاس آئے گا ٹیکسی والا آواز نہیں لگائے گا کیونکہ اس کی ٹیکسی کھڑی اس سے پتہ ہے کہ جس نے جانا ہو ٹیکسی کے پاس بندہ خود observe کرے گا کسٹمر اس کو دیکھے گا اشارہ کرے گا تو پھر وہ بات کرے گا اگر آپ رائیڈر ہو رہا اگر آپ کو ایک فیسیلیٹی مل گیا ایک سہولت مل گیا جہاں سے ہم لوگ روزگار کمارے ہیں میں خود آف لائن بھی چلا تو مجھے نہیں یاد کہ میرے خیال سے میں نے کبھی کسی پہ آوازیں لگا اگر میں آف لائن بھی چلا رہا ہوں تو میرا ہیلمٹ موجود ہے بائیک کے اوپر رکھا ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یہ بائیک اس مقصد کے لیے موجود ہے جس نے جس کو چاہیے ہوگا جس نے بات کرنے ہوگی وہ مجھے پہلے دیکھے گا observation ہوگی اس کے بعد میں اس سے بات کروں گا یہ نہیں کہ کوئی بندہ اپنی tension میں آ رہا ہے تمہیں اس کو واضح لگوں بائیک کہاں جانے بائیک سرویس کہاں جا رہا ہے یہ کیا طریقہ کر رہا ہے اگر آپ ایک لڑکے پہ یہ چیز کر رہے ہو تب بھی یہ harassment ہے کیونکہ دوسرے بندے نے آپ سے نہیں پوچھا وہ اپنی tension میں آ رہا ہے اور آپ راستے میں پندرہ سے بیس بندے کھڑے ہوئے یہاں پہ بندے ہوئے ہوئے یہاں پہ اور آپ بیس کے بیس بندے بھائی کہا جانا کہاں جانا یہ آپ حرکت کر رہے ہو لڑکے کے ساتھ لڑکا ہر ایک کو جواب دے گا نہیں بھائی نہیں جانا نہیں بھائی نہیں جانا نہیں بھائی نہیں جانا تو اس سے بہتر ہے اپنی عزت خود کر لو طریقے سے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جو جس نے جانا ہوگا جس کی قسمت میں رزق ہوگا وہ بندہ اس کے پاس خود آ جائے گا یہ کیا طریقہ کر رہا ہے لڑکی ذات کے لئے بات بھی نہیں کر رہا میں تو لڑکے کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ لڑکیوں پہ تانے کس رہے ہو لڑکیوں پہ باتیں کر رہے ہو مجھے نہیں بتا ہے ایک جیکٹیو لڑکی ساتھ ہوئے لیکن اگر ایک مندہ نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے تو کچھ تو ہوئے نا وہ لڑکی اتنی انکفڑے ہو یار آپ لوگ کچھ بھی نہ کرو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کی آپ لوگوں نے بلکل زیرو آپ آپ صرف اس پوزیشن میں کھڑے ہو یہ پوزیشن بھی کا حال تھا کس نے علاو کیا آپ کو کہ سیڑھیوں کے بلکل ساتھ آپ کھڑے سے ہو سکتے ہو بے شمار لڑکیاں جائیں گی بے شمار اوڑتیں جائیں گی بے شمار بچے بے شمار مر جائیں گے ہر بندے نے یہی سے گزرنا اور آپ کے بیچ میں سے گزرنا ہے اور آپ ہر بندوں کو دیکھ ہوگے سواری کی نظر سے یہ آپ جانتے ہو نا کسٹمر کو بتا ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہو اور آپ دیکھ کیوں ہو رہے ہو بھائی آپ اس جگہ پہ کھڑے ہی کیوں ہو رہے ہو فاصلے سے کھڑے ہو ایسی جگہ پہ کھڑو تاکہ جس کو یہ رائٹ چاہیے ہوگی وہ خود دیکھ لے گا کہ یار یہاں پہ ریڈر موجود ہے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہونے کی تو کیا بنتی ہے آپ کی بہن بیٹی پندرہ بندے یہاں پہ کھڑے فرض کرو ابھی تو پکچر میں دس بارہ نظر آرہے پندرہ بیس بندے کھڑے آپ کی بہن بیٹی سیڑھیوں سے اترتی اور بیس بندوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے اور وہ روزانہ گزرے گی اگر وہ یونیورسٹی جاتی ہے تو ایک دفعہ جاتے وقت ایک دفعہ اترتے وقت پھر ایک دفعہ واپس چڑھتے وقت اور ایک دفعہ واپس آتے وقت چار دفعہ بیس بندوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے اور اسی کے اسی بندے باقائدگی سے اس کو دیکھتے ہیں کیا یہ ہیرسمنٹ نہیں ہے میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے آواز کسیب آپ نے بات کی تانہ بنایا میں تو یہ بات بھی نہیں کی بھائی آپ لوگوں کی پوزیشن ہی غلط ہے آپ لوگوں کی ٹریننگ میں کہوں گا ہونی چاہیے لیکن کون کرے گا ٹریننگ آپ لوگوں کو تو ادارہ ہی نہیں ہے تو ٹریننگ کون کرے گا آپ لوگوں کی بھائی کیا کہ ٹریننگ تو پھر بندے کو ایک دو دن چلاتا اس کو سمجھ آ جاتی ہے لوگ اسے گائیڈ کرتے ہیں تمہیز سمجھ آ جاتی ہے آپ لوگوں کیا سمجھائیں گے آف لینڈ ریڈرز بن کیسے رہے ہیں یہ چیز پتا ہے کسی کو بونس نہیں ملتا کوئی کام نہیں ملتا موبائل یوز کرنا نہیں آتا لیکن روزگار تو کمان ہے ہیلمٹ اٹھایا چھ سو روپے کا ہیلمٹ لیا پانچ سو روپے اب تو ہیلمٹ کی شاپ سے ہیلمٹ ملنا چلوں گے گرین والے ہیلمٹ اٹھایا چلو جی کام کرو یار اگر آپ کام کر رہے ہو تو اس ملک کی میں یہ کہوں گا اس ملک کی ماں بہن بیٹی کا لحاظ تو رکھو ایون کے لڑکے تک پہ بات نہ کرو اپنے اگر آپ آف لین چلا رہے ہو کسی کمپنی سے تعلق نہیں رکھتے تو لٹرلی آپ خود ایک کمپنی ہو نہیں سمجھا رہی بات آپ خود ایک کمپنی ہو آپ خود ایک چھوٹا سا برینڈ ہو کہ آپ ایک رائیڈر ہو اور اس چیز کو اتنی امپورٹرز ہو کہ دوسرا بندہ آپ ہی کو یاد کرے گی جب اس کو یہ سروس چاہیے ہو وہ آپ کا نمبر لے کر جائے اور بولے کہ جب مجھے کوئی کام ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا definitely آپ میری location پہ آگے تو آپ کو اس کے ایکسٹرہ charges بھی دوں گا customer یہ تک کر دیں آپ کیا سترہ سی روپے کے لئے آوازیں لگا رہے ہو تو خدا کا واسطہ یہ حرکتیں چھوڑو جس بھائی نے یہ پوشٹ کی ہے بالکل valid پوشٹ ہے یہ بے شمار لڑکیاں محسوس کرتی ہیں یہ چیز اور بے شمار لڑکیاں روزانہ کی کچھ لوگ ذریعی بات ہے جب option نہیں ملتا تو پھر عادت پڑ جاتی بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے گزر نہیں ہے یہاں سے کیا کرے کچھ کیا کر سکتے لیکن یہ چیز غلط ہے اگر آپ لوگوں کو روزی کمانے کا ایک ذریعہ ملا ہوئے جس پہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گروپ کے ٹولے بنا بنا کے لوگوں میں نظر ارکس ہو خاص طور پر لڑکی ذات آ رہی ہے نا آپ کے اندر اتنی شرم ہونی چاہیی کہ آپ اس پوزیشن میں گڑے ہو پہلی بات ہے یہ پوزیشن غلط ہے دوسری بات جہاں پر بھی کھڑے ہو اپنی نظریں نیچے کر لو اپنے آپس میں بات کر اگر آپ آپس میں بھی بات کر کے کسی بات پر صحیح انچا انچا ہس رہے اور پاس سے کوئی گزر رہنا یہ بھی harassment ہے اب یہ چیز آپ کو کون سمجھائے کیونکہ آپ لوگوں نے تو خالی ہیلمٹ پکڑنا ہے کسی بندے نے بھی چھ سو روپے کا ہیلمٹ پکڑنا ہے بائیکیا سرویس بائیک سرویس اس کو خود نہیں پتا یار فیڈ پہ لڑکے لوکیشن تک کا نہیں پتا رائیڈر کو بٹھا کر کسٹمر بٹھا کر سو روپے میں لے کے جا رہے اس کے بعد کسٹمر سے وہاں جا کر لڑے تو یہ تو اتنا زیادہ فاصلہ تو انہیں خود مو کہنا کہ کون بندہ ہے لیکن اگر ایک ایک بندہ پکڑیں گے تب بھی بہر ٹائم لگ جائے گا تو سجیشن سولوشن یہی ہے کہ جو بھی بھائی یہ کمارہ ہے اس طرح کیسے چلا رہا ہے ضرور چلائے لیکن جو یہ حرکتیں میں نے منشن کر دی ہیں ان حرکتوں سے جتنا گریز کر سکتے اتنا بچیں ہر کسٹمر کو طریقے کار سے ڈیل کریں ہر ایک کو آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی پوزیشن ایسی رکھیں کہ جہاں پہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ غیر محفوظ محسوس نہ کریں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں منشن کی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ